نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو جائز حاجات کو دلی مقاصد کو پورا فرمائیں آمین سم آمین یا رب العالمین آج میں آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہر مقصد ہر دلی مراد ہر حاجت کے لیے بسم اللہ کا پاورفل اور آسان عمل لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہو چاہے وہ شادی کے حوالے سے ہو اولاد کے حوالے سے ہو کاروبار کے حوالے سے نوکری کے حوالے سے ویزے کے مقدمے میں کامیابی کے گم شدہ چیز کے لیے جتنی بڑی سے بڑی حاجت ہو آپ رمضان المبارک کے مہینے میں کسی ایک دن یہ عمل لازمی کریں صرف ایک دن جب بھی آپ کو یہ ویڈیو ملتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں صرف ایک دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی جتنی بڑی حاجت ہوگی اللہ پاک اس کو پورا فرمائیں گے اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے یہ عمل کیا ہے؟ رمضان المبارک میں کسی بھی دن کسی بھی ٹائم آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی ٹائم اور وقت کی پابندی نہیں ہے جب بھی آپ کو ٹائم ملے آسانی کے ساتھ ہو رمضان المبارک کا مہینہ یہ آپ عمل کریں عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرنا ہے وضو کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر قبلے کی طرف موں کر کے آپ بیٹھ جائیں شروع میں سات مرتبہ ترودِ ابراہیمی پڑھیں اس کے بعد ایک ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے یعنی دس تصویعیں بسم اللہ کی پڑھنی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی ہے ایک ہزار مرتبہ اور اس کے بعد جب یہ آپ ایک ہزار مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اٹھ کر دو رکعت نماز نفل برائے حاجت کی پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے کر لیا اس کے بعد پھر اسی طرح بیٹھ جانا ہے ایک ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد پھر اٹھ کر آپ نے دو رکعت نماز نفل برائے حاجت پڑھ کر آپ نے دعا مانگنی ہے آخر میں سات مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ اپنی جتنی بڑی حاجت ہو جتنا بڑا دلی مقصد ہو دلی مراد ہو آپ دعا مانگیں گے اللہ پاک قبول فرمائیں گے عمل کو ایک مرتبہ پھر دو راہ لیں سب سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کریں وضو کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھیں بیٹھنے کے بعد شروع میں سات مرتبہ درود پاک پڑھیں یہ پڑھنے کے بعد ایک ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یہ پڑھنے کے بعد دو رکعت نماز نفل برائے حاجت پڑھ لیں پڑھنے کے بعد پھر آپ بیٹھ جائیں ایک ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر اس کے بعد اٹھ کر دو رکعت نماز نفل برائے حاجت پڑھیں اس کے بعد بیٹھ کر سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اس کے بعد حاجت کے لیے دعا مانگیں تو جو بھی حاجت ہوگی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک اس بسم اللہ کے عمل کی برکت سے آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیویں سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق اطاف رمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین